بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ازما میں آج آپ سب لوگوں کو بنانا سکھاؤں گے چکن ویجیٹیبل چاومین بہت آسان طریقے سے یہ بہت زبردست بن کے تیار ہوتا ہے اس ریسیپی کو بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک برطن لیں گے جس کے اندر ہم پانی کو بوائل کریں گے پانی بوائل ہو چکا ہے دو سو پچاس گرام اسپیگٹی لی ہے ایک پیکٹ میں سے ہاپ پیکٹ میں میں نے اسپیگٹی لی ہے اسپیگٹی کو ہم تقریباً دس ملٹ تک پکائیں گے میڈیم ہائی فلم پر جیسے جیسے اسپیگٹی نیچے سے پکتی جائے گی تمام اسپیگٹی پانی کے اندر شامل ہوتی جائے گی ون ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے یہ شامل کریں گے اس کے اندر ون ٹی سپون کے قریب اوائل شامل کریں گے تاکہ اسپیگٹی آپس میں چھپکے نہیں تقریباً دس ملٹ ہو چکے ہیں اسپیگٹی ہماری اچھے طریقے سے پک چکی ہے اب اس کو کسی بھی برطن میں چھان لیں گے تمام اسپیگٹی کو ہم نے چھان لیا ہے اب اس کے اندر ہم ایک کلاس تھنڈا پانی شامل کریں گے تاکہ اسپیگٹی آپس میں چپکے نہیں اور ون ٹی سپون کے قریب اوائل شامل کریں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے ایک پلیٹ کے اندر ہم ون کپ چکن لیں گے چکن کو میں نے لمبائی میں اس طریقے سے کرتا ہے ہاف ٹی سپون نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون وائل پیپر پورڈر شامل کریں گے ٹو ٹی بل سپون کورن فلو شامل کریں گے ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے ایک کڑائی لی ہے جس کے اندر ہم پور ٹی بل سپون آئل شامل کریں گے اوائل کو ہم گرم کر لیں گے اوائل گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم چکن کو ڈالیں گے اور چکن تمام چکن ہم نے ڈال لی ہے اس کو تقریباً پاس منٹ کوک کریں گے پاس منٹ ہو چکے ہیں اب چکن کو ہم ایک پلیٹ میں نکال کر سائیڈ میں رکھ دیں گے اسی تیل میں ہم ایک چائے کا چمچہ لسن شامل کریں گے لسن کو میں نے بارک چوپ کر لیا ہے ایک کپ کے بنگوں بھی لی ہے ہاف کپ گاجہ لیا ہے اور ہاف کپ شملہ مرش لیا ہے ان تمام چیزوں کو ڈال کر ہمیں تقریباً دو میلٹ ٹک کوک کرنا ہے ہاف ٹی اسپون نمک شامل کریں گے ہاف ٹی اسپون چکن پورڈر شامل کریں گے ہاف ٹی اسپون وائل پیپر شامل کریں گے اور ہاف ٹی اسپون چیلی فلیکس شامل کریں گے ان تمام چیزوں کو مچھی طریقے سے پکائیں گے ہاف ٹی اسپون سویا سوچ شامل کریں گے ہاف ٹی اسپون سرکا شامل کریں گے ان تمام چیزوں کو مچھے سے مکس کرنا ہے اور جو چکن ہم نے فرائی کری تھی وہ چکن اس کے اندر شامل کریں گے ان تمام چیزوں کو مچھے سے مکس کرنا ہے اب اس کے اندر ہم سپگٹی شامل کریں گے اور تمام چیزوں کو مچھے سے مکس کر لیں گے تین ٹی اسپون ہری پیاز شامل کریں گے اور سپگٹی کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے تین ٹی اسپون ٹی 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 اسپون ٹی اسپون ٹی پیاز شامل کریں گے ان تمام چیزوں کو میں اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس پیکٹ میں تمام مسائلے شامل ہو جائیں اب اس کو ایک سرونٹ ڈیش میں سرف کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں